اس اس پی ڈوڑا جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ کوٹا ٹاپ حملے کے سلسلے میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے نام صفدر مبشر اور سجاد ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان تینوں لوگوں نے کوٹا ٹاپ میں دہشتگردوں کی مدد کی تھی زلہ ڈوڑا میں غیر ملکی دہشتگردوں کے دو گروپ سرگرم ہیں ایک گروپ میں تین اور دوسرے گروپ میں چار دہشتگرد ہیں زلہ ڈوڑا میں دو الگ الگ آتنگی حملے ہوئے سب سے پہلا چھدرگلہ میں ہوا جہاں سینہ کے پانچ جوان اور جمہو کشمیر کے ایک جوان جو ہے وہ زخمی ہوا اس کے بعد کوڈا ٹاپ میں ہوا جہاں جمہو کشمیر پولیس کا ایک جوان زخمی ہوا ہمارے ساتھ سس پی ڈوڑا جعوید اقبال اصار کس طرح سے زلہ ڈوڑا میں ابھی ملٹینسی پھر سے ریوائی سننے میں آیا ہے کہ ملٹینس اور یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو کس طرح سے جمہو کشمیر پولیس اور سکیورٹی فورس ان کو دیکھ رہی ہیں ہم لوگ اس میں جب سے ہمارے ایریا میں پریزنس ہوا ہے تو سبھی سکیورٹی فورس ملکے ڈوڑا پولیس اور جے کے پولیس ہماری جو ہے اس میں بہت ایکٹیو پلی کام کر رہی ہے ہماری آمی کے ساتھ اور ہم لوگ اس وقت ملٹیپل جمہوں پہ اپریشنز جو ہے وہ لانچ کی ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ کو انفرمیشن آتا رہا ہوگا کہ اس وقت بھی ہمارا ایک اپریشن جو ہے وہ بلیسا ایریا میں چل رہا ہے تو یہ کنٹنیو پروسس ہمارا ہمیں پتا ہے کہ ملٹینس کا پریزنس ہماری ایریا میں ہم نے ابھی تک اس کیس میں تین لوگ کو ایرسٹ کیا جو جن لوگوں نے لوجسٹکس پروائیڈ کیے تھے ہاپر کیا تھا ان کو ملٹینس کو یہ جو پاکستانی ٹیرریسٹ ہمارے یہاں پہ اپریٹ کر رہے تھے اور پھر ہمیں انفرم نہیں کیا تھا سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ فورسفولی اگر انہوں نے لیا بھی ہے تو ایمیجیٹلی آپ کو انفرم کرنا ہے پولیس کو سیکیورٹی فورسس کو جو بھی آپ کے نیر بھائی ہے تو اس وقت تک ہم لوگوں نے اس کیس میں تین لوگوں کو ایرسٹ کیا ہے یہ تینوں ٹانٹا ڈرممن کے ہی جو جہاں پہ ہمارا آپ نے ریسنٹلی جو آپ نے بتایا کہ کونٹیکٹ بھی ہوا ملٹینس کے ساتھ ہمارا تو وہاں کے تین لوگ ابھی تک ایرسٹ کیا اور اس میں فردر ایرسٹ ہونا بھی ابھی متوقع ہے سر جو لوگ ایرسٹ ہوئے کیا ان کا بیک گرونڈ ملٹینس کے اس ٹچ میں رہا ہے پہلے پاسٹ میں وہ ہم ابھی ویریفائی کر رہے ہیں وہ میٹر آف انویسٹیکیشن ہے آگے اگر کچھ ہوگا تو ہم اس میں اپڈیٹ کریں گے سر کتنے آتیں کی زلہ دوڑا میں پھر سے آئے ہیں میں دو گروپس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک گروپ ہمارا جو جس کا کوٹا ٹاپ میں ہمارے ساتھ کونٹیکٹ ہوا ہے اور دوسرا جو چھتر گھلا میں کونٹیکٹ ہوا ہے منیوم دو گروپس اور ایک میں تقریبا چار لوگوں کا پریزنس ابھی تک ہماری نولیج میں آیا اور دوسرا چھتر گھلا میں دو سے تین لوگوں کا پریزنس ہوا ہے تو سر کس ایسویشن سے جوڑے ہوئے ہیں وہ ابھی ہم انویسٹیکیشن کر رہے ہیں اور جیسے ہی اس میں کچھ اپڈیٹ ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں جمع کشمیر پولیس منشیات کے خلاف مسلسل اپنی گرفت مضبوط کر رہی ہے زلاپنچ کے میڈھر سرحدی علاقے میں پولیس نے دو بدنام زمانہ مجرموں اور منشیات کے سمگلرز کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے ان کی جائدات ضبط کر لی میڈر سپڈیویزن کے گاؤں گولڑ ملکپور میں محمد زہیر اور احمد حسین نامی دو بھائیوں کے خلاف کاروائی کی سابق پر سرپنچ میر محمد کے دونوں بیٹوں کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے پندرہ سو مربع فٹ کا مکان اور اسکارپیو سمیت تین گاڑیاں اور مجبوعی طور پر بیس لاکھ روپی کے برامت کی ہے پیتالیس آشار یا چار سفر لاکھ روپی کے جائدات قرق کی گئی ہے پولیس کے مطابق ان کے خلاف مینار دھانے میں مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کی گئے ہیں آج ایک سنگل سٹوری ریزیڈنچل ہاؤس اور تین ویکلز جو ہیں وہ اٹیچ کی ہے پروپٹی تو جس کی اوبرال جو ڈسکرپشن کے اگر ہم دیکھیں تو لگوپ 45 لاکھ 45 لاکھ کے قریب اس کی جو ویلیو بڑھتی ہے اور آنے والے ٹائم پہ بھی ہم اس کے اگارڈنگ اور بھی ہم پلائن کر رہے ہیں جیسے ایسے ہمیں اور بھی لیڈ ملتی جائیں گی اور انویسٹیگیشنز آگے بڑھتی جائیں گی اور بھی جو ہمارے کیسز ہیں ایدھر جو انٹی پیس کو لے کے جو چل رہی ہیں تفتیش بغیرہ تو اس میں ہم اور بھی کافی ہم اس میں پروپٹی اٹیچ کریں گے دونوں برادر ہیں یہ ایک محمد زہیر ہے سن آب میر محمد ریزیڈنٹ آف گولد تیسیل مینڈر دوسرا ہے اکمت حسین سن آب میر محمد ریزیڈنٹ آف گولد تیسیل مینڈر